ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے روز پروز اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہدہ کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو کیا یہ آپریشنز موثر نہیں ہے بسم الرحمن الرحیم نائی صافی نے دی جی اس پی آر سے بہت ہی امپورٹنٹ کوئسٹن پوچھا دہشتگردی پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں دہشتگردی جو ہے اروج کیوں پر ہے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اس دہشتگردی کی وجہ سے ہمیشہ سے اٹھانا پڑ رہا ہے اور آج بھی اٹھانا پڑ رہا ہے دی جی اس پی آر سے سوال کیے گئے کہ جب آپ اپنے آپریشن گنواتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے آپریشن کامیاب ہیں تو دہشتگردی کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا جس کے جواب میں دی جی اس پی آر نے بھی بہت ڈیٹیل آنسر کیا ہے ہم آپ کو ان کی یہ مکمل گفتگو سناتے ہیں سر آپ ہر پریس کارفنس میں ذکر کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ افواج پاکستان کی بہت قربانیاں ہیں شہدہ ہیں ان کے اہل خانہ ہیں اور یقینا ہم سب کے لیے بہت قابل احترام بھی ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک سو تیس سے زائد آئی بیوز ہو رہے ہیں ایک بہت بڑا فگر ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بعد دہشتگردی کے واقعات میں کمی ہوتی لیکن گراؤنڈ ریالیٹی اس کے برعکس نظر آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے روز پروز اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہدہ کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو کیا یہ آپریشنز مؤثر نہیں ہے یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہے ہیں شکریہ دیکھیں یہ جو انسزاد دہشتگردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے یہ ایک منظور شدہ اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جاری ہے مختلف سیاسی جماعتوں سٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتوں نے یہ جو حکمت عملی ہے اس کو مرتب کیا ہے یہ نیشن ایکشن پلان ریوائز نیشن ایکشن پلان اور اب عظم استحقام کے نام سے ایک ڈاکومنٹڈ شکل میں بھی موجود ہیں اس کے اندر جو کانیٹک ایکشنز ہیں جو فوجی فوج پاکستان کے قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے کام ہیں وہ بھی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں اور وہ اس کے چار فیزز ہیں کلیر ہولڈ بیلڈ اینڈ ٹرانسفر تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیوں دہشت گردی بڑھ رہی ہے تو we'll have to then understand that what is going on تو یہ جو افواج پاکستان کا قانون نافذ کرنے والوں نے چار محلوں میں کام کرنا ہے جو ایک مربوط حکمت عملی تحش شدہ اس پر تمام سٹیک ہولڈرز کا ایگریمنٹ ہے کلیر ہولڈ بیلڈ ٹرانسفر اس میں جو فوج کا کام ہے وہ ہے دہشت گردی سے علاقوں کو کلیر کرنا اور ان کو عارضی طور پر ہولڈ کرنا تاکہ وہاں پہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں جو انتظامیہ ہے وہ وہاں پہ اس کے لیے سازگار محول پروائیڈ کیا جائے جس میں آکے وہ سماجی اور معاشی منصوبے لگائیں اور پھر اس علاقے کو کلی طور پر ٹیک اوور کریں اس میں جو فوج ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انٹیلیجنسیز ہیں انہوں نے یہ دو دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے اس میں چھالیس ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے جس کو دہشت گردوں سے کلیر کروا چکی ہے چھالیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ مربع کلومیٹر زیادہ علاقہ ہے اس کو کلیر کرا چکی ہے اور اسی طرح ہم کہہ ہم کہہ نہیں ہے کہ پاکستان یہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ عملاں کوئی ایسا علاقہ جہاں پہ عملاں دہشت گردوں کی اجارہ داری ہے تو جو کلیر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ تو مکمل ہو چکے اور یہ جو آپ آپریشن ذکر کرتی ہیں ایک سو تیسی انٹیلیجنس بیس چھوٹے بڑے آپریشن جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے میں پولیس بھی شامل ہیں اور اس کے اندر انٹیلیجنسی بھی شامل ہیں یہ کیے جاتے ہیں اسی کو مزید تقویت اور دوان دینے کے لیے اب یہ جو بل اور یہ اور ٹرانسفر کا کام ہے اس میں تمام سٹیک ہورڈرز کا یہ بھی اگریمنٹ ہے کہ اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے اور اس میں جو لیڈ ہے لیکل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ کیونکہ اس میں آکے انہوں نے وہاں پہ صحت کے تعلیم کے روزگار کے سوشل اکنومک پروجیٹس لانے ہیں تاکہ عوام کو جو انسا ہے ایک روزمرہ کی زندگی میں مصروف کیا جائے اس میں بھی میں اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان فوج ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں لوکل گورنمنٹ کی پروینشل کی نیشنل لیول پہ اس کی آنت کرتی ہے اور ملٹیپل پروجیٹس جو ان سے ہیں تعلیم کے صحت کے روزگار کے انفرسٹرکچر کے وہاں پہ ان علاقوں میں کیپی کے اور بلوستان میں پاک فوج کی جو جنرلٹس ہیں فارمیشنز ہیں وہ کرتی ہیں ان کی غلم بھی لسٹ ہے وہ آپ لوگ سب آگاہے سے لیکن یہ جو آپ کا کلیر اور ہولڈ کے بعد چونکہ وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا فیز مکمل نہیں ہو رہا تو اس سے ہو یہ راہ ہے کہ حکومت کی جو اجارہ داری ہے اس کا جو انحصار ہے مین انحصار وہ فوجی آپریشنز پر رہ گئے ان علاقوں میں حکومت کی اجارہ داری کا ذریعہ یہ فوجی آپریشنز نہیں ہو سکتے خالی اور اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ کئی علاقے ایسی ہیں جن کو ہم بار بار کلیر کر رہے ہیں حوالے کرتے ہیں انتظامیہ کے دوبارہ جونس ہے چونکہ بلڈ اور ٹرانسفر فیز نہیں ہوتا پہ دوبارہ کلیر کرنے پڑتے ہیں اس کا ایک اور فال اوٹ یہ ہو رہا ہے کہ آرمی کی جو پرلانگ ڈپلائیمنٹ ہے بلڈ اور پھر جو انتظامیہ نے ٹرانسفر لینا ہے ان علاقوں میں صوبائی حکومتوں نے اور جو وہاں کی انتظامیہ لوکل گورنمنٹس ہیں دیشو ٹیک آور وہ چونکہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے جو پرلانگ ڈپلائیمنٹ ہے اس کے اپنے ایشیوز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے فوج کے خلاف ایک زہریلہ بیانیاں بنانے کا لوگوں کو موقع ہی ملتا ہے تو دس اس ون ریزن بھر دس اس نوٹ دی اونلی ریزن the other reason is کہ جو کہ ہمیں آداد و شمار اور شواہد بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگست دو دار اکیس سے اس کے بعد سے جو فتنہ الخوارج ہے اور دہشتگرد ہیں ان کی جو سہولتکاری ہے وہ بڑھ چکی ہے جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی اور یہ سہولتکاری جو انسی ہے یہ چاہے ٹریننگ کیمپس کی شکر میں ہو چاہے یہ لوجسٹک سپورٹ کی شکر میں ہو چاہے یہ افغان شہریوں کا خود فتنہ الخوارج اور دہشتگردوں میں شامل ہونے کی شکر میں ہو چاہے یہ خودکاش خودکش بمباروں کی پرویجن کی شکر میں ہو چاہے یہ جو چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ ہے اس کی جدید اسلحے کی فراہمی کی شکر میں ہو یہ بڑھ چکی ہے اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہیں یہ برادر یہ ہمارا پروسی اسلامی ملک ہے افغانستان اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا برچڑ کے ساتھ دیا اسپیشلی جب بھی وہاں پہ کوئی مشکلات آئی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس برادر اسلام پروسی اسلامی ملک کو جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے اس کے اوپر خوارجین کو قطن فوقیت نہ دے اور یہ وہ خوارجین جن کا نہ کوئی دین اسلام سے تعلق ہے نہ ان کا کوئی انسانیت سے تعلق ہے اور نہ ہی ان کا کوئی قبائلی اقدار اور ہواس سے کوئی تعلق ہے حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سی بہت سی چیزوں میں رابطے ہیں اچھے تعلقات ہیں بہت سی معاملات میں بات چی چلتی ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو برادر پروسی اسلامی ملک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رکھنے ڈال سکیں گے وہ تو ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں تیسری جو ایک وجہ ہے یہ جو بڑھتی دہشتگردی کی آپ نے بات کی وہ میں بار بار اس فورم سے کہہ بھی چکا ہوں کہ جو فوج ہوتی ہے وہ دہشتگرد سے لڑتی ہے قوم دہشتگردی سے لڑتی ہے اسی لیے حکومت نے یہ جو روائز نیشن ایکشن پلان کی ایک نئی شکل جو حکمت عملی کی عظم احسطہ کام کے نام سے تمام سٹیکولڈر ساتھ بیٹھ کے پیش کی نظرین دہشتگردی پاکستان کا ہمیشہ سے ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے دہشتگردی نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے ہر لیول کی اوپر جو ہے دہشتگردی پاکستان کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہے اس میں جب ڈی جے اس پی آر سے سوال پوچھا کہ تو انہیں ایک ڈیٹیل جو ہے اس کا ریپلائی کیا ہے اس کا رسپونس دیا ہے جس میں ڈی جے اس پی آر نے وضاحت کیا ہے کہ فوج کیا آپریشن کرنے جا رہی ہے یا عظم استحقام کیا ہے کیوں کیا جائے گا کس طرح سے یہ کیا جائے گا چار فیزز بھی ڈی جے اس پی آر نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے کہ ان چار فیزز کے اندر جو ہے یہاں پہ آپریشن کیا جائے گا جس میں پہلے کلیر کیا جائے گا پھر وہاں پہ کچھ عرصہ آرمی ہولڈ کرے گی پھر اس کو بلڈ کیا جائے گا اور پھر اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا انتظامیہ کے پاس دہشتگردی میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے اگر آپریشن کامیاب ہو رہے ہیں تو شہدہ کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے دیجئے اس پیادنس کیوپر بھی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے ہر علاقے کو کلیر کرتے ہیں اس کے بعد ہولڈ کر کے وہاں پہ جو بھی انتظامی امور ضروری ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سازگار محول پروائیڈ کرتے ہیں خوج کو دہشتگردی کے خلاف جو ہے آپریشن ضرور کرنے چاہیے چونکہ دہشتگردی کو کسی بھی لیول کیوپر یہ ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا دہشتگردی اگر ملک کے اندر ہوتی رہے گی تو ملک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا لیکن دہشتگردی کو روکنے کے لیے جو بھی آپریشن کیے جاتے ہیں ان کی ڈیٹیلز جو وہ عوام کے سامنے ضرور رکھنی چاہیے چاہیے کہ عوام کا اعتماد جو ہے اداروں کیوپر مزید بڑھ سکے بہت سارے علاقے ایسے جہاں پہ دہشتگردی عروض کیوپر ہے اور وہاں پہ فوج آپریشن کرنا چاہ رہی ہے لیکن وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آرمی کے آنے سے یہاں پہ دہشتگردی کام ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی اگر انہیں واضح طور پر ایکسپرینیشن دی جائیں گی وضاعت کی جائے گی سب کچھ سمجھائے جائے گا تو ان کا اعتماد بھی بڑھے گا اداروں کو عوام کا اعتماد اگر حاصل کرنا ہے تو ایکسپرینیشن دینا بہت ضروری ہے ہر چیز کو ایکسپرین کیا جائے جس حد تک ممکن ہے وضاعت کی جائے تاکہ عوام کو سمجھ آئے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے قبائل ایراکے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان کی آج تک یہی سوچ ہے کہ آرمی کے آپریشنز کی وجہ سے دہشتگردی کم ہونے کی وجہ اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے ہمیشہ آرمی آپریشنز کی مخالفت کرتے ہیں اگر انہیں وضاعت کر دی جائے گی انہیں ایکسپرین کیا جائے گا تو دیفنیٹلی وہ بھی آرمی آپریشنز کی جو ہے حوصلہ افضائی کریں گے اور وہ سمجھیں گے اور یقین رکھیں گے کہ آرمی آپریشنز سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو جائے گا اس سے دہشتگردی بڑھے گی نہیں بلکہ اس کا خاتمہ کر کہ ان لوگوں کی دہشتگردی سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا دی جائے گی پاکستان کو جہاں پہ بہت سارے اور مسائل کا سامنا ہے تو وہاں پہ دہشتگردی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جب تک پاکستان کو دہشتگردی سے اور دہشتگردوں سے نجات حاصل نہیں ہوتی پاکستان کے باقی مسائل بھی اتنی آسانی کے ساتھ حال نہیں ہو سکتے اپنی رائے کذار کمنٹس پہ ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کر اور ہمارے دن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھیں